بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیپ چینل ایم ڈاکٹر جابن عمران اور آج کی اس ویڈیو میں جس نے میں نے آلریڈی اپلوڈ کی ہے ویڈیو ایف سی پیس پارٹ ون اگزیم کے بارے میں کہ ایف سی پیس اگزیم کیا ہوتا ہے اور آج کی اس سیکنڈ ویڈیو میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں کہ اگزیم فارمیٹ کیا ہوتا ہے ایف سی پیس پارٹ ون اگزیم کیا فارمیٹ ہے اور آپ نے کون کون سی بکس جوز کرنی ہے تو جیسا کہ میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے ڈیفرنٹ اگزیم کے بارے میں آپ میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے ویڈیوز اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں ہر اگزیم کے حوالے سے تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اس میں مس ہو تو کائن ڈی سبسکرائب میرے یوٹیپ چینل چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرح ایف سی پیس پارٹ ون اگزیم فارمیٹ there are two papers paper one contain of hundred mcqs and paper two hundred mcqs so دو paper ہیں paper one and paper two total mcqs 200 next one is time duration each paper جو ہوتا ہے وہ two hours کا ہوتا ہے total four hours thirty minute break in between so depend کرتا ہے کہ paper easy ہو یا مشکل ہو تو اس پہ آپ کو depend کرتا ہے آپ کتنے hours میں سال کرتے ہیں تو maximum جو ہوتا ہے four hours ہوتا ہے what is the passing score passing score جو ہوتا ہے 75% in each paper passing ratio is very good in fcps exam as compared to md and ms تو 75% اب depend کرتا ہے ہر mcqs کی weightage different ہوتی ہے کچھ mcqs زیادہ scenario based ہوتے ہیں clinical ہوتے ہیں تو وہ کچھ one point five marks کا ہوتا ہے کچھ one mark کا ہوتا ہے اور کچھ جو ہوتے ہیں point five marks کے ہوتے ہیں mcqs جو تو سیمپل ہوتے ہیں رٹا question تو یہ depend کرتا ہے کہ یہ کس طرح cpsp اس کو ہر mcqs کو declare کرتی ہے تو یہ passing score جو آپ کو maximum جو لینا ہے 75% minimum چاہیئے next question is what are main books تو اس میں دو قسم کی books ہیں theory books اور mcqs theory books میں جو first of all جو ہے USMLE manifested step one ہے جو کہ must ہے اور بی ایر ایس فیزیالوجی بی ایر ایس پیتھولوجی اور پیتھومہ اس میں آپ نے بی ایر ایس یا پیتھومہ یوز کر سکتے ہو سنیل انیٹمی رویو نیرو سنیل شارٹ رویو تو یہ مختلف books ہیں جو کہ جنرل ہیں چاہے آپ جو بھی exam attempt کریں گے چاہے وہ medicine کہے جائے surgery کہے تو یہ theory books must ہیں اس میں USMLE manifested سب سے best book ہے ویسے تو exam مفتلہ ہر کسی کا اپنا experience ہوتا ہے جو میں یہ اپنا experience شیئر گا رہا ہوں ڈیٹیل سے اس میں تاکہ comprehensive manner سے جو ہے آپ آرام سے clear کر سکے exam کو باقی شارٹ کٹ ویز ہوتے ہیں جو کہ mcqs books پڑھ گیا بیٹھ جو تو luck پہ depend کرتا ہے کیسے کرنا ہے تو یہ دو books ہیں جو کہ بہت عالی لکھی ہوئی ہیں دونوں books آپ ان میں سے کوئی ایک choose کر سکتے ہو تو میں نے جو choose کی تھی وہ رابی علی سے کیا تھا تو رابی علی اور میڈیکال بھی اچھے سیکس میرین کیا ہوئے میڈیکال میں تو ان میں سے کوئی بھی آپ ایک choose کریں اس کے golden files very very important اس کے ان بہت important ہے next رفیول اور 488 جو points ہیں start والے وہ آپ نے must کرنے ہیں اور تنبیر notes باقی ہے کہ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی notes ہیں آپ بس یہ کرنے تو کافی ہیں اتنے زیادہ data collect کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کو اگر آپ revise کر لیتے اچھے سے تو یہ sufficient ہے آپ کی preparation کے لیے تو ان میں سے آپ نے جو آپ کو اچھا لگ ہے وہ choose کر سکتے لیکن یہ comprehensive ہے next minor subjects what to do کچھ minor subjects ہیں جس طرح microbiology pharmacology histology biochemistry embryology community medicine behavior science first aid اب یہ کہاں سے کرنا ہے اس کا important چیز ہے کہ first aid سے کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو mcqs جو آپ نے کرنے ہے وہ sufficient ہے کیونکہ میرا جو experience ہے میں نے just mcqs کی تھے اس کے اور first aid سے کچھ important point کی ہے میں نے تو جتنے میچ چاہے آپ medical کریں یا رابعہ لگ رہے تو ان کے mcqs آپ minor سبجیکٹس کر لیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ جو بھی question ہوگا ان میں سے ہو جائے گا یہ minor سبجیکٹس کے رہوالے سے important question how to start preparation اب آپ پھرپریشن کیسے start کرنی ہے chapter wise start کریں آپ physiology سے کریں physiology کا ایک chapter کریں اس کے ساتھ پیتھو کا ایک chapter start کر دیں اور اس کے پھر mcqs کر لیں similarly جس طرح آپ نے anatomy کی پھر physiology کریں اسے chapter کی پھر pathology اردن mcqs یہ آپ نے روٹین رکھ لی ہے lecture notes لیکچر لے سکتے ہو پیتھوما کے یا کیپلان کے لیکچر ہیں mocks exams ہیں online exams پڑھے ہو ہیں ٹھیک ہے تو آپ mocks exam دے سکتے ہو five to six hours time daily آپ نے دینا ہے study کے لیے minimum تو باقی depend کرتا ہے اگر آپ کے ہیکٹر روٹین ہے جو کے ورے سے تو پھر آپ four to five hours sufficient minimum three months چاہیے اس کے لیے لیکن اگر آپ کی basic knowledge clear ہے تو two months کے اندر بھی اس کو clear کر سکتے ہو focus on mcqo specially pass paper very very important آپ نے رفیول یا ایس گورڈن فائل اس میں maximum pass paper ہے تو اس کو آپ دو بار اچھے سے کریں تا کہ mcqo جو مکس ہو جاتے ہیں بار 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 repeat ہو رہے ہیں اس میں جیسے mcqo پہ سپیشل فوکس کرنا ہے thank you so much for watching my ویڈیو اور اس کے علاوہ اب نیکس ویڈیو کی وہ آپ سپیشیلیٹی ریلیٹی ہوگی کیونکہ میڈیسن کے والے سے میں بتا چکا ہوں آلیڈی اب نیکس ویڈیو میں پارٹمر ریڈیالوجی کے بارے میں بتاؤں گا پیتھو ویڈیو اپلوڈ ہوئی پڑی ہے اور پھر دوسرے جو انیستیزیا میں اپنے کیسے کرنا ہے کون سی بوک سے تیاری کرنی ہے نیکس ویڈیو میں وہ بتاؤں گا تو سبسکرائب میرے یوٹیو چینل فر مور انفرمیٹی ویڈیوز ریگارڈنگ پاکستانی اور فرن Language بیگارڈنگ خواتی شکریٹ ریگارڈ نگسی ویڈیو بیگارڈheen چینل خودی راڈنگ درا شکریٹ درyun